ناظرین اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں اور آپ کا نظام کسی ایسے جگہ چل سکتا ہے کہ آپ پچاس کروڈ پا کی کرپشن کر لیں تو میرا بھائی کھلے دل سے کرو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ آپ لوگ کرپشن کریں کیونکہ حکومت نے ایک ایسا بھی المنظور کیا ہے جس کے تحت نیب جو ہے پچاس کروڈ پا کی کرپشن کے جو کیسز ہیں ان کی تحقیقات نہیں کرے گا کیونکہ حکومت چاہتی ہے پاکستان کا بھلا ہو عوام کے پاس پیسہ ہے تو حکومت نے عوام کو الاؤ کر دیا کہ آپ کھلے دل سے پیسہ لوٹیں جہاں مرضی سے پیسہ لوٹیں یہ جو بل پاس ہوا ہے حکومت میں اس وقت پچاس کروڈ پا کی کرپشن کریں نیب تحقیقات نہیں کرے گا اس کے کچھ اثرات ہیں میرے خیال میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس وقت یہ بل منظور ہو رہا تھا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ اس کے آنے والے دینوں کے اندر یا جو مجودہ کیسز چل رہے ہیں اس کے کیا اثرات ہونے والے ہیں بظاہر تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے آئیے لیکن یہاں پر تو حکومت نے خان صاحب کی کیسز ہی ختم کر کے رکھ دی ہیں آپ دیکھیں کہ خان صاحب پر جو کیسز ہیں فراغ گوگی والا اور توشہ خانہ والا بعد میں آپ ہیلیکپٹر کا کیس دیکھ لیں ٹھیک ہے یا آپ لندن کے فلیٹس دیکھ لیں یا وہ چپڑاسی دیکھ لیں جن کے اکاند میں کروڑر پہ نکلتے تھے وہ اب اس کیسزوں سے نکل کے باہر چلے ج گیا کہ نیب جو ہے وہ تحقیقات نہیں کرے گی اگر آپ نے کرپشن کیا ہے پچاس کروڑ سے نیچے اب یہاں پر ایک دو سوال ہیں وہ جنم لیتے ہیں اور ان کا جواب جو ہے ابھی تک نہ ٹویٹر پر کسی نے پوسٹ کیا ہے نہ ہی کوئی چاہتا ہے کہ ہم سے کوئی پوچھے نہ ہی کوئی سیاستدان نے کسی نے یہ اس چیز کے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ بھائی یہ بل پاس ہوگا ہے یہ کیوں کیا ہے کیونکہ ان کا فائدہ انہی کو یہ ہے ان کو پتہ ہے کہ پچاس کروڑ پر کی کرپشن کر لیں گے ہ ہمیں کوئی پکڑے گا نہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دو سوال ہیں وہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا خان صاحب حکومت میں رابطے میں سے ہیں کیونکہ اگر رابطے میں نہیں ہیں تو پھر یہ انہوں نے بل کیوں پاس کروایا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو خان صاحب کے کیسز اس قانون کے بعد ختم ہو جائیں گے جو ان کے کیسز ہیں وہ سارے پچاس کروڑ سے نیچے نیچے آ جاتے ہیں ہیلیکپٹر والا کیس اٹھالیس کروڑ پر آ کے رکھ جاتا ہے آپ بتائیں کہ اٹھالیس کروڑ پر کی کرپشن ہو اور ر لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا کہ اس میں ملکین مفاد کی کوئی بات نہیں ہے اس میں دراصل یہ پولیٹیشنز کے جو مفاد ہے وہی نظر آ رہے ہیں ہمیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جتنے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس بل کے خلاف جو ہے آپ آواز اٹھائیں اس ویڈیو کو آپ نے نئی شیئر کرنا نہ کریں ایک لیدہ پوسٹ بنا کر اپنے سوشل میڈیا اکاونٹ سے شیئر کریں اس بل کو رکوائیں یہ منظور تو ہو چکا ہے لیکن اگر ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ی یقینا یہ بل واپس جا سکتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کی پاور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دو تین ماہ میں کس طرح سوشل میڈیا نے جو ہے وہ سارے معاملات تبدیل کی ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ